ہم پچھلے ویک اپیڈیمیالوجی کے یونٹ نمبر 3 جو کہ ہمارے ساتھ نیچرل دیسی آف ڈیلیز ہے اس کو ہم سٹیڈی کر رہے تھے اور تقریباً اس کو ہم نے حاف دسکس کر لیا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے اس یونٹ کو چوڑا ہوا تھا انتہائی امپورٹنٹ یونٹ ہے کنسیپچولی بھی اور ایم سکیوز کے حوالے سے بھی تو اس کے تمام سوڈنٹ سے گزارش ہے کہ بلکل سیدھا بیٹ جائے کلاس کے لیے اور اپنے ساتھ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ کو نوٹ کیا کرے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں پھر آسانی ہو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے فیزیولوجیکل انوارمنٹ مطلب جتنے بھی انوارمنٹل فیکٹر ہے تو اس پر ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ بائیلوجیکل فیکٹر کو ہم نے ڈسکس کی ہوئے تھے فیزیولوجیکل فیکٹر کو ہم نے ڈسکس کی ہوئے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے پھر دے کلاس میں ڈسکس کی ہوئے تھے آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے نیچرل ہیسٹری آف ڈیز نیچرل ہیسٹری آف ڈیز کیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹ ہے اس کا اور بہت ہی سیمپل باتیں جو ہے اس کنسپٹ نے آپ کو بتائی گئی ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی ہم نے اپی ڈی میالوجی جیجے کو دسکر کرتے ہیں تو یہ اپی ڈے پی ڈے پی ڈی آرڈی میں مراد یہ ہے اور وہ ہے جس لیں نہیں ہے ہم میرے ہی ساتھ ہے گی ہم bona 고�oba بارے میں پڑھتے ہو سے ڈویس کے ساتھ MENassed کے بارے میں پڑھتے ہے کہ جو بیماریاvir بیماریاں پیprofیر ہے اس کو ہم مزید پیلنے سے روپ کرتے ہیں تو اس کو ہم epidermiology کہتے ہیں نیچر ہیسری آف ڈیزیز میں بھی ہم یہی چیز کرتے ہیں کہ ڈیزیز کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں اس کے کنٹرول کے حوارے سے بات کرتے ہیں نیچر ہیسری آف ڈیزیز میں جو بنیادی باتیں کی گئی ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے نیچر ہیسری آف ڈیزیز ریفر تو دا ان انٹرپٹیڈ پروگریشن آف ڈیزیز پروسس نیچر ہیسری آف ڈیزیز سے کیا مراد ہے نیچر ہیسری آف ڈیزیز سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ پروسس ہوتا ہے جب ایجنٹ جو ہے ہوسٹ پر اٹیک کر لیتے ہیں تو اٹیک کرنے کے بعد اگر ہم اس ہوسٹ کو اسی طرح سے چوڑے ان کو ہم کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہ دیں تو ٹریٹمنٹ نہ دینے کی وجہ سے یہ ایجنٹ جنہوں نے ہوسٹ پر اٹیک کیا ہوا ہوتا ہے تو اٹیک کرنے کے بعد داہری باتیں اس کا جو ڈیزیز پروسس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو اب اگر ہم اس ہوسٹ کو ٹریٹمنٹ نہ دیں کہ ان کی ترپی ہم نہ کریں تو یہ ڈیزیز پروسس کیا ہوگا یہ ڈیزیز پروسس ٹائم پر ٹائم مطلب وقتن پر وقتن اس میں پروگریشن ہوگی یہ بڑھتی چلی جائے گی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم نیچر ہسٹری آف ڈیزیز کہتے ہیں نیچر ہسٹری آف ڈیزیز سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ پروسس ہوتا ہے کہ اگر ایک ایجنٹ جو ہے وہ ہوسٹ پر اٹیک کر دے اور ہم اس کا علاج نہ کریں اس کے لیے ہم کوئی اقزامات نہ اٹھائے تو یہ ڈیزیز پروسس جو ہے یہ شروع ہو جائے گی ہوسٹ میں اور اسی طرح سے یہ بیماری جو ہے وقتن پر وقتن بڑھتی چلی جائے گی اور ختمناک ہوتی چلی جائے گی تو نیچر ہسٹری آف ڈیزیز سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے پھر مزید آپ کو کہا گیا ہے کہ نالج آف نیچر ہسٹری آف ڈیزیز اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو بیماری سے بچاؤں یا اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے اور وہ بیماری پیل رہی ہے تو اس کو کیسے میں کنٹرول کروں لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یا بیماری کو مزید پیلنے سے روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے نیچر ہسٹری آف ڈیزیز کے بارے میں پتا ہو نیچر ہسٹری آف ڈیزیز کے بارے میں آپ کے پاس نالج موجود ہو کیونکہ نیچر ہسٹری آف ڈیزیز میں ہم بلکل ڈیزیز کے بارے میں ہی سٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز جو ہے آخر کیوں ہوئی ہے کیسی ہوئی ہے آیا یہ بیماری جو ہے مزید بڑھ رہی ہے یا نہیں آیا اس سے دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نیچر ہسٹری آف ڈیزیز کے بارے میں ہمارے پاس نالج ہو تو ہمارے پاس جب نالج ہوگی تو پھر ہم ڈیزیز کو کنٹرول بھی کر سکیں گے اور دوسرے لوگوں کو بیماریوں سے بچا بھی سکیں گے ٹھیک ہے سمجھ جارہی ہے اس کی نیچر ہسٹری آف ڈیزیز میں مزید آگے کہتے ہیں کہ آفٹر کنٹیکٹ ویڈ اینفیکشیس ایجن اور فولویگ سم آدھر فیزیو پیتھولوجک ایونٹ دیر ایس ای تیوریٹکل پوائنٹ ایٹویچ دیلیز پروسیز میں بگن ٹھیک ہے وہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی دیفینیشن میں بتایا کہ ایک ایجنٹ ہے ٹھیک ہے ایجنٹ سے مراد مائکرو آرگانیزم ہو گئے جس میں آپ کے پاس بیککیریار bhi آ جاتے ہیں وائریسز بھی آ سکتے ہیں پیراسائیڈز بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اینوفیل مسکیٹو ہوتا جو کہ ملیریا کو کاس کرتا ہے اسی طرح سے فنجائے بھی آ سکتے ہیں پروٹوزو بھی آ سکتے ہیں عمیباز بھی آ سکتے ہیں جتنے بھی مائکرو آرگانیزم لیونگ مائکرو آرگانیزم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایجنٹ میں آ سکتے ہیں انفیکشیس ایجنٹ میں آتے ہیں تو یہ ایجنٹ جب ہوسٹ پر اٹیک کر لیتے ہیں ہوسٹ سے مراد ہیومن بینگ ہو گئے یا اینیملز ہو گئے جب اینیملز یا ہیومن بینگ پر اٹیک کر لیتے ہیں تو اٹیک کرنے کے بعد یہ جو ہے ان ارگانیزم پر اپنی کالنیزیشن پروسیس جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں کالنیزیشن پروسیس میں یہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں اپنی جو تعداد ہے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو ڈیزیز پروسیس ہوتا ہے بیماری کے پیدا ہونے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب مزید کیا کہا ہے without medical intervention the process end with recovery, disability or death اب اگر ہم اس کالنیز بنا دیتے ہیں کالنیلین بلکل کالنیز بنا دیتے ہیں کالنیزیشن سے مراد کالنیز بنانا مطلب بہت سارے جو ہے مایکرو لیونگ آرگانیزم وہ اپنی جو پیدائش ہے اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور کالنیز میں جو ہے ڈیوائٹ ہوتے رہتے ہیں گروپس میں ڈیوائٹ ہوتے رہتے ہیں اور بیماری کو پروڈیوز کرتے رہتے ہیں سو اب اس کنڈیشن میں اگر ہم اس ہوسٹ کو کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہ دے کسی قسم کی علاج اس ہوسٹ کے لیے ہم نہ کریں تو اس ہوسٹ کے بعد پاس پھر تین راستے ہوں گے ایک یا تو وہ ہوسٹ وہ ہیومن بینگ یا وہ اینیمل جو ہے خود با خود ریکاور کر جائے گا خود با خود ٹیک ہو جائے گا یا جو ہے بیماری کے سویر ہونے کی وجہ سے بیماری کے برنے کی وجہ سے وہ لیونگ آرگانیزم وہ ہوسٹ ہیومن بینگ یا اینیمل جو ہے وہ ڈیسیبلیٹی کا شکار ہو جائے گا یا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ تین کام ہوں گے ٹھیک ہے اگر ہوسٹ جو ہے اس پر ایجٹ اٹیک کر لے اور اس کے لیے ہم کوئی اقدامات جو ہے وہ نہ کریں تو پھر یہ تین کام ہوں گے یا وہ ہوسٹ جو ہے خود با خود ریکاور ہوگا یا وہ ڈیسیبلیٹی کا شکار ہوگا یا اس کی ڈیتھ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بنیادی باتیں جو ہے نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز میں آپ کو بتائے گئی ہے اگر آپ سے آپ کے ٹیچر پوچھے کہ what is نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز تو آپ لوگوں نے سیمپل جواب دینا ہے کہ یہ وہ پروسیز ہوتا ہے جب کوئی ایجنٹ ہوسٹ پر اٹیک کر لے اور اس ہوسٹ کے لیے ہم کوئی ترپیوٹک سٹپس نہ لے تو اس وجہ سے جو ڈیزیز پروسیز ہوتا ہے وہ وقت پا وقت بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ یا وہ خود بخود ریکووری کر لے گا یا وہ ڈیسیبیلیٹی کا شکار ہو جائے گا یا اس کی ڈیت ہو جائے گی تو اس کو کہتے ہیں نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز مزید آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ایکس کیج دیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی انڈسٹینڈنگ میں نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کے بارے میں ہم نے جتنا بھی پڑھا اب یہاں آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے بتایا جا رہا ہے ایکسپوزر میں کیا ہوتا ہے ایکسپوزر میں ایجنٹ اور ہوسٹ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے جب ایجنٹ جو ہے وہ ہوسٹ پر آٹیک کر لیتے ہے تو ہوسٹ پر آٹیک کرنے کے بعد یہ جو ہے ہوسٹ میں اپنی جو تعداد ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جب تعداد بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہوسٹ جو ہے وہ ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے اس میں ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اب اگر اس ڈیزیز کے لیے ہم کوئی سٹیپ نہ لے ٹھیک ہے اس کے لیے اگر ہم سٹیپس نہ لے ٹریٹمنٹ ہم اس بیماری کے لیے نہ کریں تو اس کے بعد ہمارے پاس تین راستے ہوں گے یا تو ہم خود بخود ریکوور کر جائیں گے یا ہم ڈیسیبیلٹی کا شکار ہو جائیں گے یا ہماری ڈیتھ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں نیچرل ہسٹی آف ڈیزیز سمجھا گئی اس کی اسی طرح سے پھر اسی طرح سے پھر ایک مزید امپورٹنٹ ٹاپک یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی امپورٹنٹ ہے ایم سیکیوز کے حوالے سے اور آر لیڈی آپ کے ایکزیم میں اس سے دو تین ایم سیکیوز جو ہے اس سلائٹ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیزیز پروسس کے فور سٹیجز بتائے گئے ہیں سب سے جو پہلا سٹیج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیج آف سب سےپٹیبیلیٹی دوسرا سٹیج جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیج آف سب کلینیکل ڈیزیز تیسرا جو سٹیج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیج آف کلینیکل ڈیزیز اور لاسٹ ہمارے ساتھ جو سٹیج آتا ہے اس کو ہم سٹیج آف ریکاوری ڈس ایبیلٹی اور ڈیتھ کہتے ہیں اب سٹیج آف سبسپٹیبلیٹی کیا ہوتا ہے اس کے نام سے آپ لوگ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں سبسپٹیبلیٹی کسے کہتے ہیں سبسپٹیبلیٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی بھی شخص کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں وہ کسی چیز کے لیے جو ہے کیا ہوتے ہیں خطرے میں ہوتے ہیں کسی چیز کی ہونے کے رسٹ میں ہوتے ہیں مطلب سٹیج آف سبسپٹیبلیٹی یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں ایجنٹ کیا کرتے ہیں مایکرو آرگانیزم اپنے لیے ایک سوٹیبل شکار ڈونتے ہیں ایک ایسا شکار جو کہ کمزور ہو جو کہ اپنی سالف ڈیفنس نہ کر سکتی ہو جب وہ اپنی سالف ڈیفنس نہیں کر سکے گی تو ایجنٹ جو ہے اس پر اٹیک کریں گے اور آسانی سے اس ہوسٹ کو کیا کر سکیں گے بیمار کر سکیں گے سو سٹیج آف سسپٹیبلیٹی میں کیا ہوتا ہے سٹیج آف سسپٹیبلیٹی میں ایجنٹ اپنے لیے ایک سسپٹیبل ہوسٹ کو کیا کرتے ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے اپنے لیے فائنڈ کرتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمائے ساتھ اچھا سٹیج آف سسپٹیبلیٹی یہ ہمائے ساتھ کب ہوتا ہے جب ایجنٹ اور ہوسٹ کا ایک دوسرے کے سامنا آمنہ سامنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو ایکسپود ہوتے ہیں تو اس دوران وہ ایجنٹ جو ہے اپنے لیے جو ہے اس ہوسٹ کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا اس کو میں بیمار کر سکتا ہوں یا نہیں تو اس کو ہم سٹیج آف سسٹیبیلٹی کہتے ہیں پھر ہمارے ساتھ دوسرا سٹیج آتا ہے سٹیج آف سب کلینیکل ڈیزیز سٹیج آف سپلینیکل ڈیزیز جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں ایجنٹ نے جو ہے ہوسٹ پر اٹیک کر لیا ہوتا ہے اور اس سٹیج میں جو ہے بیماری کا جو ہے باقائدگی کے ساتھ آغاز ہو جاتا ہے ایجنٹ جو ہے وہ ہوسٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں ہوسٹ پر اٹیک انہوں نے کر لیا ہوتا ہے اب وہ ہوسٹ پر موجود ہوتے ہیں یا ہوسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اپنی جو ملٹیپلیکیشن یا ریپلیکیشن جو پروسیس ہوتی ہے اس کو جو ہے انہوں نے شروع کر لیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایجنٹ جو ہے وہ اپنی تعداد کو مسلسل بڑا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں پیشنٹ میں جو ہے بظاہر کسی بیماری کی علامات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن اگر اس سٹیج میں ہم اپنی پیشنٹ کی جو ہے بلڈ ٹیسٹ کرے ٹھیک ہے لیبارٹری ٹیسٹ کرے تو لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے ہم آسانی سے اپنے پیشنٹ کو جو ہے ان کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی بیماری لاحق ہوئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ وہ سٹیج ہے جس میں اگر ہم کوئی ترپیوٹک سٹیپ لے تو بہت ایفیکٹیولی وہ کیا ہوتے ہیں کرامت ہوتے ہیں اور لوگ بہت جلدی سے جو ہے اس سے ٹیک ہو جاتے ہیں اس سٹیج میں علاج سے ٹھیک ہے کیونکہ اس سٹیج میں بیماری جو ہے اتنی سیویر نہیں ہوئی ہوتی اتنی خطرناک نہیں ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے اگر ہم تھوڑی سی بھی ٹریٹمنٹ کرے تو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بھی ان کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم آئے ساتھ اچھا جی سٹیج آف سب کلینیکل ڈیزیز جو ہے اس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صبر کریں میرے مائنڈ سے نکلا اچھا انکیویشن پیریٹ اچھا انکیویشن پیریٹ کیا ہے ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں آگے سلائیڈ میں بھی آئے گا انکیویشن پیریٹ یہ وہ پیریٹ ہوتا ہے یہ وہ دورانیاں ہوتا ہے جس میں بیماری کے ملٹیپلیکیشن سے لے کر اس ٹائم تک کا ڈیوریشن ہوتا ہے جس ٹائم تک کوئی بیماری کی علامت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے وہ اپیر نہ ہو جائے تو بیماری کے شروعات سے لے کر بیماری کے ظاہر ہونے تک کا جو ٹائم پیریٹ ہوتا ہے ٹیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انکیویشن پیریٹ کہتے ہیں ٹیک ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو تیسرا سٹیج آتا ہے اس کا تو اس کو ہم سٹیج آف کلینیکل ڈیزیز کہتے ہیں سٹیج آف کلینیکل ڈیزیز یہ وہ سٹیج ہوتا ہے ہمارے ساتھ جب بیماری جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے اتنی جو ہے اس کی ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے کہ اس کی ملٹیپلیکیشن کی وجہ سے پیشنٹ میں بیماری کے جو سائنس اپٹمز ہے وہ اپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں پیشنٹ کی جو ہے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ جب ہم پیشنٹ کو جو ہے فیزیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے تو یہ ہمارے ساتھ کون سے سٹیج میں ہوتا ہے سٹیج آف کلینیکل ڈیزیز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ جو لاسٹ سٹیج آتا ہے یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں بیماری انتہائی سیویر ہو چکی ہوتی ہے تو اس سٹیج میں یا تو وہ بندے کی ریکوری ہوگی یا وہ ڈیسیبیلٹی کا شکار ہوں گے یا ان کی ڈیتھ ہوگی تو یہ فور سٹیجز ہے ایکزیم کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ سٹ دے اس کو آپ لوگوں نے پروپر طریقے سے یاد کرنا ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اسی طرح سے ہی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سائنس سیپٹم کون سے سٹیج میں اپیئر ہوتے ہیں سٹیج آف کلینیکل ڈیزیز میں اپیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سٹیج جس میں سائنس سیپٹمز اپیئر نہیں ہوتے لیکن بیماری جو ہے پیشنٹ کو لاحق ہو چکی ہوتی ہے اس کو ہم سٹیج آف سب کلینیکل ڈیزیز کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا گئی اس کی اچھا جی مزید آگے بڑھتے ہیں The disease process begin when the appropriate exposure to or accumulation of a factor sufficient for the disease process to begin in a susceptible host ٹھیک ہے وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ disease کا جو disease process ہوتا ہے اس کی شروعات تب ہوتی ہے جب agent کو ایک susceptible host ملتا ہے اور وہ اس host پر اٹیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے For an infectious disease the exposure is micro organism Infectious diseases سے کیا مراد ہیں ہمارے ساتھ جو micro organisms ہوتا ہے ٹھیک ہے bacteria viruses paracide fungi یہ infectious disease ہے For cancer cancer کے لیے the exposure may be affected that initiate the process such as asbestos fiber or component of tobacco smoke cancer کس وجہ سے کاز ہوتا ہے cancer کے لیے جو exposure factors ہے اس میں ہمارے ساتھ asbestos fiber آ جاتے ہیں یا tobacco smoke کے جو component ہوتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ نیکوٹیل ہوتے ہیں اسی طرح سے دوتری chemicals ہوتے ہیں جس سے lung cancer کاز ہوتا ہے تو یہ component ہمارے ساتھ cancer کے کیا ہے exposure ہے اس سے cancer کی شروعات ہوتی ہے مزید آگے بڑھتے ہیں Subclinical stage کی طرف Subclinical disease stage یہ کونسا stage ہے After the disease process has been triggered Pathological changes then occur without the individual begin aware of them The stage of subclinical disease extended from the time of exposure to onset of disease septum is usually called incubation period for infectious disease دیکھیں Subclinical disease میں کیا ہوتا ہے جب disease process کی شروعات ہو جاتی ہے تو اس دوران جو pathological agent ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی جو تعداد ہے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس stage میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو patient ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ مجھے بیماری لاحق ہو چکی ہے اور میں بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں تو اس میں جو پیشنٹ ہے وہ اپنے آپ سے باخبر نہیں ہوتا ان کو کچھ بھی اپنے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے اسی طرح سے اس stage میں جو بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی تعداد جو infectious agent ہوتے ہیں وہ اپنی تعداد مسلسل بڑھا رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ stage ہوتا ہے جس میں کسی بھی قسم کے science septum جو ہے وہ آپ کو پیشنٹ میں دیکھنے نہیں ملتا ہے تو وہ stage جس میں بیماری کے شروعات سے لے کر اس time تک جب تک کوئی بیماری کے science septum appear نہ ہو جائے تو اس time period کو ہم کیا کہتے ہیں incubation period کہتے ہیں ٹھیک ہے during this stage disease is said to be asymptomatic اور in apparent اسی طرح سے آپ سے mpq میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ disease کا وہ stage جس میں ہمارے ساتھ کسی قسم کے science septum بیماری کے نہیں ہوتے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم asymptomatic stage بھی کہے سکتے ہیں ٹھیک ہے asymptomatic stage یا in apparent stage ٹھیک ہے مزید آگے بڑھتے ہیں although disease is not appear during the incubation period some pathological changes may be detectable with laboratory, radiographic اور other screening method وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو start میں بتائی تھی کہ اس میں ہمیں بیماری کے science septum تو نصر نہیں آتے لیکن اگر ہم اس stage میں کسی قسم کی laboratory test اپنی کرے ٹھیک ہے screening test کرے تو پیرنٹ اور دوسرا کیا تھا asymptomatic ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو اس stage میں جو ہے اگر ہم laboratory test کرے یا blood test کرے تو blood test کے ذریعے جو ہے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے infected ہو چکا ہے یا نہیں ٹھیک ہے so most screening programs attend to identify disease process during this phase of its natural history since intervention at this early stage is likely to be more effective than treatment given after the disease has progressed and become symptomatic وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو start میں بتائی تھی تو اس stage میں اگر ہم کیا کرے treatment دیں گے اپنے patient کو تو اس کا جو اثر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا اور بہت آسانی سے patient جو ہے بیماری سے چھٹکارہ پا لیں گے باوجود اس کے کہ اگر بیماری جو ہے وہ مزید خطرناک ہو جائے اور اس کے science system بھی اپیرہ ہو جائے تو پھر ان کو ہم جو treatment دیں گے تو اس سے پھر اتنا زیادہ فاقہ نہیں ہوگا اتنی جلدی جو ہے patient کی جو condition ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس stage میں اگر ہم treatment دیتے ہیں patient کو تو patient کو جو ہے بہت جلدی اس سے فائدہ پہنچے گا پھر ہمارے ساتھ جو تیسرا stage ہے اس کو ہم clinical disease کہتے ہیں ٹھیک ہے clinical disease یہ ہمارے ساتھ disease کا وہ stage ہے جس میں بیماری کے جو science symptoms ہے وہ اپیر ہونا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے پھر ہم اس screening case وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ہم اپنے patient کی جو physical condition ہوتی ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ patient کے ساتھ کیا مسئلہ ہے the onset of symptoms marks the transition from clinical to clinical disease sub clinical to clinical disease اب جب بیماری کے science symptoms appear ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ patient جو ہے وہ sub clinical stage سے clinical stage میں convert ہو چکے ہیں most diagnosis are made during the stage of clinical disease ظاہری بات ہے جب patient میں science symptoms appear ہوں گے تو پھر زیادہ تر cases جو ہے ہم اسی stage میں کیا کریں گے diagnose کریں گے کیونکہ ان بیماریوں کے جو science symptoms ہے already جو ہے وہ ظاہر ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہونے کی وجہ سے ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ patient کو کیا مسئلہ ہے ultimately the disease process and either recovery disability or death اور اسی طرح سے اس stage کے بعد جو disease process کی خاتمہ ہے یا تو وہ recovery پر ہوگی یا وہ بننا خود بخود تیک ہو جائے گا یا وہ disability کا شکار ہو جائیں گے یا ان کی death ہو جائے گی تو یہ ہمارے ساتھ clinical disease stage میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر مزید آپ لوگ دیکھیں the natural history of disease in a patient اس میں اب ہمارے ساتھ دو phases آپ کو دیئے گئے ہیں ایک ہمارے ساتھ pre clinical phase ہے اور ایک ہمارے ساتھ clinical phase ہے pre clinical phase سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ phase ہوتا ہے جس میں بیماری کے جو science symptoms ہیں وہ ابھی appear نہیں ہوئے ہوتے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس pre clinical phase میں سب سے پہلے agent جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ host پر attack کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے disease process کی جو شروعات ہے وہ ہو جاتی ہے biological onset of disease دی کے micro organism disease process کی شروعات کر لیتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے پی مین پیتالوجک evidence of disease if south اسی طرح سے اگر ہم پھر اس stage میں اپنے پیشنٹ کی blood culture کرے ان کی laboratory test کرے تو laboratory test کے ذریعے ہمیں ثبوت مل سکتے ہیں کہ ہاں اس patient کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے اور ان میں بیماری کے علامات پائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ clinical start سے مراد یہ start سے مراد find out کرنا شواہد کا ملنا ثبوتوں کا ملنا ٹھیک ہے اسی طرح سے clinical phase clinical phase میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ کیا آتا ہے science symptoms جو ہے بیماری کے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب science symptoms ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم medical care جو ہے وہ thought کرتے ہیں medical care کا بندوبست کرتے ہیں کہ اس بیماری کے لئے ہم کیا کریں medical care کریں اور اس بیماری کو ہم جلد سے جلد خاتم کریں پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم diagnosis کرتے ہیں بیماری کو diagnose کرتے ہیں کہ جو بیماری کی science symptoms ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ کس قسم کی بیماری ہے یہ کیا بیماری ہے تو اس کو ہم clinical phase میں diagnose کرتے ہیں اور diagnose کرنے کے بعد at the end ہم ظاہری باتیں treatment کرتے ہیں جس میں ہم اس pathological agent کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ تو انتہائی simple ہے وہی باتیں ہیں لیکن اب یہاں پر آپ کو دو phases میں divide کیے گئے ہیں ایک ہمارے ساتھ pre clinical phase ہے اور ایک ہمارے ساتھ clinical phase ہے pre clinical phase سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ phase ہوتا ہے جس میں بیماری کی شروعات ہو چکی ہوتی ہے لیکن science symptoms ابھی appear نہیں ہوئے ہوتے تو pre clinical phase میں پہلا step کیا ہوتا ہے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مایکرو آرگانیزم ہوتے ہیں وہ agent پر host پر attack کر لیتے ہیں اور host میں disease process کی جو شروعات ہے وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ pre clinical phase میں science symptoms جو ہے وہ appear نہیں ہوتے ظاہر نہیں ہوتے تو اس لیے اگر ہم اس stage میں کسی قسم کی laboratory test اپنے patient کے کریں ان کے blood test کریں culture کریں تو اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس patient کو بیماری ہے یا نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ clinical phase کی شروعات ہوتی ہے جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ science symptoms ہوتے ہیں ٹھیک ہے science symptoms میں کیا ہوتا ہے science symptoms میں بیماری کے جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں جب بیماری کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر دوسرا کام ہم اس science symptoms کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں جس میں ہم medical care جو ہے اپنے patient کو دیتے ہیں اسی طرح سے تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم disease کو diagnose کرتے ہیں کہ جو بیماری patient کو cause ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کون سے microorganism اس میں involved ہے تو ان microorganism کو معلوم کرتے ہیں ان microorganism کو معلوم کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں treatment دیتے ہیں treatment میں ان microorganism کے against جو effective drugs ہوتے ہیں وہ اپنے patient کو دیتے ہیں تاکہ ان کی بیماری کیا ہو جائے ٹھیک ہو جائے اب سمجھ آگئی؟ okay good انتہائی simple ہے بس تڑھا سا آپ لوگوں نے جو ہے غور سے lecture پسننا ہے ٹھیک ہے nature love disease کو disease process بھی بھول سکتے ہیں بالکل disease process تو اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اس میں جو پورا disease process ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بیماری کی شروعات کب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے agent attack کرتے ہیں agent کی attack کرنے کے بعد بیماری کی شروعات ہو جاتی ہے پھر ہمارے ساتھ ایسا stage ہوتا ہے جس میں بیماری تو ہوتی ہے لیکن اس کے science symptoms نہیں ہوتے پھر ایسا stage آ جاتا ہے جس میں بیماری کے science symptoms appear ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا stage بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس بیماری کے لیے اگزامات نہ اٹھائے تو پیشنٹ یا recover ہو گیا disability کا شکار ہوں گے یا ان کی death ہوگی تو بالکل یہ ایک disease process ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر مزید آپ کو بتایا جا رہا ہے disease process outcome کے بارے میں کہ جب disease cause ہوتی ہے disease کسے کہتے ہیں disease سے مراد کسی بھی شخص کی وہ condition جس میں اس کے body کے جو function ہوتے ہیں یا body parts کے جو function ہوتے ہیں یا body organs کے جو function ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں impaired ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس میں malfunctioning آ جائے تو اس condition کو ہم disease کہتے ہیں تو جب disease cause ہوتی ہے تو disease cause ہونے کی وجہ سے impairment آتی ہے مطلب خرابی آتی ہے خرابی کی آنے کی وجہ سے لوگ پھر اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے جو normal activities ہے اس کو perform کر سکے جس کو ہم disability کہتے ہیں اور disability کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے دوسروں کے موستاج ہو جاتے ہیں جس کو ہم handicap کہتے ہیں جس میں وہ دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں help جو ہے وہ طلب کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر مزید ہم اس کو آگے ڈسکرس کرتے ہیں disease process outcome سب سے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ disease out onset ہوتی ہے disease onset سے مراد disease کی شروعات ٹھیک ہے جب disease کی شروعات ہوتی ہے تو شروعات ہونے سے impairment جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے بوڑی کے function میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو خرابی آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے loss اور abnormality of psychological physiological اور anatomical structure اور function ٹھیک ہے تو impair آنے کی وجہ سے ہمارے جو psychological ٹھیک ہے psychological سے مراد جو mental abilities ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے physiological ہمارے بوڑی کے organs کے جو function ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس میں خرابی آ جاتی ہے اور اسی طرح سے ہمارے بوڑی کے جو structure ہے اس میں کیا آ جاتی ہے خرابی آ جاتی ہے ٹھیک ہے بیماری کے شروعات کی وجہ سے جب اس میں خرابی آتی ہے تو اس کے بعد اس نوارے کے جو science symptoms ہیں جو علامات ہیں وہ appear ہونا شروع ہو جاتے ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہری باتیں impairment کے بعد ہم disability کا شکار ہوتے ہیں پھر ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم روز مراکی activities کو normally perform کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے restriction in ability to perform a function date میں result from an impairment ٹھیک ہے تو disability میں کیا ہوتا ہے disability میں ہم impairment خرابی کی وجہ سے روز مراکی جو functions تھے اس کو اب ہم perform نہیں کرتے اس سے اب ہم کاثر ہو چکے ہیں تو یہ disability کی وجہ سے ٹھیک ہے consequences اس کے کیا ہوں گے consequences ان نقصانات اس کے یہ ہوں گے کہ ہم handicap ہو جائیں گے ہم جو ہے دوسرے لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پھر دوسرے لوگوں سے مدد لینے ہوں گے پھر دوسرے لوگوں کا سہارا ہم نے لینا ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ پورے disease process میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے مزید آگے بڑھتے ہیں clinical course of disease pre and post disease stages disease سے پہلے اور disease کے بعد ہمارے ساتھ جو stages ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ iteological phase ہوتا ہے iteological phase یہ وہ phase ہوتا ہے جس میں ہم diseases کی causes کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو بیماری کیا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے کیا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ social اور environmental determinants بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ risk factors بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو social and environmental factor میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے community living environment کی یہاں نیچے سے start ہوتے ہیں condition in society کی society کی condition کے حوالے سے بات کریں اگر ہمارے ماشرے میں جو ہے صاف سترائی کا خیال نہ رکھا جائے ٹھیک ہے لوگ جو ہے غربت کا شکار ہو ٹھیک ہے لوگوں کی جو معاشی condition معاشی حالات ہیں ٹھیک ہے وہ برے ہو تو برا ہونے کی وجہ سے ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہوں گی جو کہ لوگوں کے لیے صحتمان رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اس سے کیا ہوں گے متاثر ہوں گے بری طریقے سے اسی طرح سے community circumstances کی بات اگر ہم کریں community conditions کی اگر ہم بات کریں اگر health services جو ہے proper طریقے سے لوگوں کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے اور تمام لوگوں کی جو رسائی ہے health services تک وہ equally جو ہے وہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے لوگ کیا ہوں گے متاثر ہوں گے تو ہمارا جو رہنے سینے کا جو ماحول ہے وہ کیا ہو جائے گا بری طرح سے متاثر ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم بیماری میں مختلع ہوں گے risk and protective factors میں اگر ہم بات کریں تو personal factors آ جاتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر اپنے لیے conscious ہے یا نہیں اپنے صحت کے بارے میں ہمیں فکر ہے یا نہیں اسی طرح سے lifestyle کی ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے آیا یہ healthy ہے یا unhealthy ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے genetics آ جاتی ہیں کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ parents سے offspring میں منتقل ہوتی ہیں اسی طرح سے اگر ہماری جو education level ہے وہ اچھی نہ ہو ہم نے education حاصل نہ کیا ہو تو پھر ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوگی صاف سترائی کی تمیز ہم میں نہیں ہوگی اور پھر ہم صاف سترائی کا خیال بھی نہیں رکھیں گے اور اسی طرح سے گندے ہاتھوں سے فراغ کائیں گے اور گندہ رہیں گے ٹھیک ہے صاف سترائی اپنی نہیں کریں گے تو اس سے ہم کیا ہوں گے بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں occupation ایسی جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ جو ہے pollution ہے بہت زیادہ جو ہے وہاں پر گندگی ہے noise pollution ہے بہت زیادہ شور ہے تو اس کی وجہ سے ہم کیا ہوں گے بری طرح سے ہماری صحت متاثر ہوگی social support جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی family کی وجہ سے ہمیں support نہیں مل رہی تھی کہ family member جو ہے وہ جگہ پا جگہ وقت پا وقت مختلف چیزوں میں جو ہے تانگ اڑا رہے ہیں اور ہمارے لئے جو ہے رکاوٹیں بنا رہے ہیں بجائے اس لئے کہ ہمیں support کریں وہ ہمارے لئے چیزوں کو complicated بنا رہے ہیں تو اس سے ہم ذینی depression کا شکار ہوتے ہیں اور اسی طرح سے at the end ہم بیماری میں مختلع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ pre clinical phase آتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بیماری پھر وہی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں agent جو ہے host پر attack کر لیتے ہے اور بیماری کی شروعات بقاعدہ سے pre clinical phase میں ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب آغاز ہو جاتی ہے تو impairment جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے body کے function آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو clinical phase کے start ہوتے ہی بیماری کے جو sign symptoms ہے وہ appear ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیماری کے علامات patient میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ clinical course of a disease ڈیزیز کا جو clinical course ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے symptoms کی appear ہونے کے بعد diagnosis کرتے ہیں ٹھیک ہے diagnosis میں ہم ڈیزیز کو معلوم کرتے ہیں ڈیزیز کے پیچھے جو cause ہوتے ہیں micro organism ہوتے ہیں اس کو معلوم کرنے کے بعد ہم اس کے لئے therapy کرتے ہیں مطلب treatment کرتے ہیں treatment کرنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ نتائج آتے ہیں جس میں یا تو وہ بندہ جو ہے recovery recovery کرے گا یا وہ disability کا شکار ہوگا اب اگر disability کا شکار ہوا تو وہ پھر handicap ہو جائے گا مطلب دوسروں کا مستاج ہو جائے گا اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے ذریعے وہ پھر اپنی ضروریات کو پورا کرے گا مزید آگے بڑھتے ہیں یہ وہی بات ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ important terms ہے جو کہ آپ کو بتایا جا رہے ہیں تو اس کو بھی اب ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے سو اس میں stimulus to host stimulus to host the natural history of disease آپ کو بتایا جا رہا ہے inter relation of agent host and environment stimulus اور stimulus to the host میں ہم کیا کرتے ہیں agent host and environmental factor کے درمیان جو relationship ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں so host reaction میں اگر ہم دیکھیں تو host reaction میں ہمارے ساتھ سب سے پہلا latent period آتا ہے latent period کیا ہے latent period یہ ہمارے ساتھ وہ time period ہوتا ہے جس کے دوران بیماری جو ہے اس کی شروعات ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس بیماری کے جو سائنس سیپٹمز ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہوتے ٹھیک ہے تو لیٹن پیریڈ کو آپ پری سیپٹمیٹک پیریڈ بھی کہ سکتے ہیں مطلب سیمٹمز کے اپیر ہونے سے پہلے کا جو time period ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پری سیپٹمیٹک پیریڈ یا لیٹن پیریڈ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرا period آتا ہے جس کو ہم سیمٹمیٹک پیریڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا clinical stage کہتے ہیں اس میں بیماری کے جو سائنس سیپٹمز ہیں وہ اپیر ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں یا تو وہ recovery ہوں گے ٹھیک ہے recovery with or without defect recovery جو ہے وہ ہوگی بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی یا ان بیماری کے ساتھ ہی patient کی جو condition ہے وہ کیا ہو جاتی ہے asymptomatic بول سکتے ہیں بلکل asymptomatic بھی بول سکتے ہیں a mean no symptom mean جو کیا کہتے ہیں sign symptoms ہوتے ہیں مطلب جو نشانات ہوتے ہیں یا جو کیا کہتے ہیں sign symptoms کے لفظ بھی مانی مستبول گئی اچھا جی تو اس بلکل asymptomatic بھی کہہ سکتے ہیں یا pre symptomatic بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر ہمارے ساتھ pre pathogenesis pre pathogenesis میں کیا ہوتا ہے pre pathogenesis سے مراد یہ ہے کہ بیماری کے قاض ہونے سے پہلے بیماری کے شروع ہونے سے پہلے کا جو ہمارے ساتھ سٹیج تھا تو اس میں health promotion and specific protection مطلب بیماری سے بچنے کے لیے ہم specific کیا کرتے ہیں تدابیر اپناتے ہیں کچھ خاص steps جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں follow کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو جو ہے ہم وقتن فوقتن کچھ specific vaccine جو ہے وہ لگواتے ہیں جیسے کہ polio vaccine ہو گئے ٹھیک ہے tuberculosis vaccine ہو گئے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو میزل vaccine ہے ٹھیک ہے وہ جو mumps vaccine ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو لگاتے ہیں ان کو ابھی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے لیکن اس بیماری کی ہونے سے پہلے اس بیماری سے ہم ان کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں vaccine لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں pre-pathogenesis stage کہتے ہیں جس میں ہم اپنے health کو promote کرنے کے لیے خاص protection خاص اقدامات کرتے ہیں period of pathogenesis میں ہم کیا کرتے ہیں early diagnosis and promote treatment treatmentry کے proper treatment کرتے ہیں early pathogenesis میں ہم کیا کرتے ہیں time سے پہلے disease کو diagnose کرتے ہیں اور اس کے لیے treatment کرتے ہیں اسی طرح سے disability limitation rehabilitation اسی طرح سے اگر بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ سیویر ہو جائے سیویر ہونے کی وجہ سے ہم disability کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری جو life process ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے limited ہو جاتی ہے تو sorry pre-pathogenesis phase میں ہم primary prevention کرتے ہیں ٹھیک ہے اب mcqs کے حوالے سے یہ بھی بہت زیادہ important ہے primary prevention secondary prevention tertiary prevention یہ unit number four میں کافی detail کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے اور اس سے بھی بہت زیادہ mcqs آتے ہیں تو اس لیے اس کو بھی آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا primary prevention میں ہم کیا کرتے ہیں بیماری کے کاز ہونے سے پہلے بیماری کے attack کرنے سے پہلے اس بیماری سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں through vaccination کے ذریعے تو یہ ہم primary prevention میں کرتے ہیں ٹھیک ہے secondary prevention میں ہم کیا کرتے ہیں جب بیماری لگ جاتی ہے تو بیماری کے لگنے کے بعد اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں treatment کا وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ہم secondary prevention میں کرتے ہیں جبکہ tertiary prevention میں ہم پھر اپنے پیشنٹ کو rehabilitate کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو ہے disability کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس disability کے ساتھ ان کو ہم پھر life process کے بارے میں teach کرتے ہیں ان کو training دیتے ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ آپ کس طرح سے بہتر جلگی گزار سکتے ہیں تو ان کو پھر ہم rehabilitation کے حوالے سے کیا کرتے ہیں training دیتے ہیں teach کرتے ہیں tertiary prevention میں اسی طرح primary prevention primary prevention primary prevention میں خاص طور پر ہم کیا کرتے ہیں vaccination جو vaccination وغیرہ کرتے ہیں یہ ہم primary prevention میں کرتے ہیں جی یہ دوبارہ بتا دیں میرا ملکہ اچھا جی primary prevention میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں primary prevention میں ہم vaccine وغیرہ مطلب بیماری کی پیدا ہونے سے پہلے بیماری کی attack کرنے سے پہلے ہم بیماری سے بچاؤ کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو ہم primary prevention کہتے ہیں جیسے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بچے ابھی پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا ابھی تک کسی قسم کی agent کے ساتھ exposure نہیں ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو vaccinate کرتے ہیں ان کو مختلف vaccine لگاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں primary prevention کہتے ہیں secondary prevention میں ہم کیا کرتے ہیں جب بیماری پیشنٹ کو ہو جاتی ہے جو عام بیماریہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ بخار کا ہونا ٹھیک ہے اسی طرح سے temperature کا بڑھنا اسی طرح سے دکام کا ہونا تو اس کے لیے ہم مختلف drug وغیرہ لیتے ہیں ٹھیک ہے injection لگاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ secondary prevention میں آتی ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو tertiary prevention ہے یہ وہ prevention ہوتی ہے جس میں پیشنٹ جو ہے بیماری کی پیشنٹ جو ہے لیپ ٹیسٹ ہوتی ہے ثرڈ میں آ جاتا ٹریٹمنٹ آتا ہے اور فورتھ میں ہماری ہماری rehabilitation آ جاتی ہے یہ ہمارے ساتھ جو tertiary prevention ہے نا اس میں ہم کیا کرتے ہیں rehabilitation کرتے ہیں ٹھیک ہے rehabilitation مطلب پیشنٹ ہینڈیکیپ ہو جاتے ہیں دوسرے کے مہتاج ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں ان کو ہم skills سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس بیماری کے ساتھ اپنی جو بائی کی زندگی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں latent period کی طرف mcq's exam کی حوالے سے انتہائی important point ہے اور آپ کے exam میں یہی mcq's جو ہے آئیں گے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں latent period جیسے کہ میں نے آپ کو start میں ہی بتایا کہ یہ وہ period ہوتا ہے جس میں ابھی جو بیماری کے علامات ہیں وہ appeared نہیں ہوئے ہوتے بیماری کے علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے کا جو time period ہوتا ہے جو دورانیاں ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں latent period کہتے ہیں the time interval from infection to development of infection infectiousness is called latent period مطلب یہ ہے کہ یہ وہ time period ہوتا ہے جس میں agent کے attack کرنے کے بعد agent جب attack کر لیتا ہے تو وہ disease process جو ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے so disease process کے شروعات سے لے کر disease کے لگنے تک کا جو time period ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم confirm کر لیتے ہیں کہ ہاں ایک بندے کو جو ہے یہ بیماری لگ چکی ہے تو اس time period کو ہم کیا کہتے ہیں latent period کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسرا ہمارے ساتھ آتا ہے infectious period the time during which time the time during which the host can infect another susceptible host is called infectious period infectious period یہ patient کی وہ condition ہوتی ہے patient کی condition کی وہ time period ہوتی ہے وہ دورانیا ہوتی ہے جس میں ایک infected patient کی وجہ سے جو ہے دوسرے پہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو اس دورانیے کو ہم کیا کہتے ہیں infectious period کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو تیسرا period ہے اس کو ہم non infectious period کہتے ہیں the period when the host ability to transmit disease to other host seizes یہ ہمارے ساتھ وہ time period ہوتا ہے جس میں host میں بیماری کے جو کیا ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کی جو abilities ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس patient سے دوسرے لوگوں کو بیماری کے لگنے کے chance جو ہے وہ ختم ہو جائے اور دوسرے لوگ جو ہے اس سے متاثر نہ ہوتے ہو تو اس کو ہم non infectious period کہتے ہیں incubation period کا تو already میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ time period ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے infection to development of clinical disease مطلب یہ وہ time period ہوتا ہے جس میں disease process کے مطلب جو کیا کہتے ہیں asymptomatic period سے لے کر symptomatic period تک کا جو time period ہوتا ہے جس میں بیماری کے ازائر ہونے تک کا جو time period ہوتا ہے تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں incubation period کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا؟ جو آپ The Epidemiologic Approach The Practice of Epidemiology Relies on a Systematic . The Practice of Epidemiology Relies on a Systematic Approach In very simple term The Epidemiologists Count Cases or Health Event And Describe them in Term of Time, Place and Person Divide the number of Cases By N Appropriate Denominator To Calculate Rates And Compare These Rates Over Time Or For Different Group Of People ۔ ۔ Epidemiology ۔ 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 نمبرز کو پھر ہم دی نومنیٹرز پر کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ریٹس معلوم کرنے کے لیے کہ بیماری کی جو شرح ہے وہ کتنی سپیڈ سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف گروپ کے لوگوں کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کون سے گروپ کے لوگ جو ہے ہمائے ساتھ جیادہ متاثر ہوئے ہیں اور کون لوگ جو ہے وہ رسک میں نہیں ہیں Before counting case however the epidemiologist must decide what is what a case is this is done by developing a case definition then using this case definition the epidemiologist find and collect information about the case patient the epidemiologist then perform descriptive epidemiology by characterizing the cases collectively according to time place and person ٹھیک ہے اب جب ہم cases کو count کرتے ہیں تو count کرنے سے پہلے جو epidemiologist ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمائے ساتھ جو cases ہے تو یہ آخر کیا cases ہے کس طرح کی cases ہے ٹھیک ہے تو ان cases کو معلوم کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اس کو identify کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے related مختلف قسم کا data جو ہے وہ collect کرتے ہیں اور data collect کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں descriptive study کرتے ہیں جس میں وہ اس disease کے بارے میں کیا کرتے ہیں study کرتے ہیں کہ وہ disease جو ہے کب سے cause ہوئی ہے کہاں cause ہوئی ہے اور کتنے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں کس gender کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ وہ لوگ descriptive study میں کرتے ہیں اب یہاں پر آز بات مزید آگے بڑھتے ہیں کہ to calculate the disease rate the epidemiologist divide the number of cases by the size of the population مطلب جتنے لوگ متاثر ہوئے ہوتے ہیں ان کو total population کے ساتھ divide کرتے ہیں finally to determine whether this rate greater than what one would normally expect and if so to identify factor contributing to this increase the epidemiologist compare the rate from this population to the rate in an appropriate comparison group analytical epidemiological technique تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو epidemiologist ہوتے ہیں وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے صورت جو نئے cases آ رہے ہیں بیماری کے تو آیا یہ cases ہماری جو expectation ہم نے جو expect یا ہوا ہے کہ بیماری کے جو cases ہیں وہ اتنے ہوں گے تو آیا ہمارے expectation سے یہ زیادہ ہے یا کم ہے اگر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان factors کو کیا کرتے ہیں identify کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ cases ہمیں زیادہ تعداد میں مل رہی ہوتی ہے rate and proportion میں فرق یہ ہے کہ rate میں جو ہے time کی بات ہوتی ہے rate میں جو ہے ہم time کو ضرور consider کرتے ہیں جبکہ proportion میں نہیں کرتے اسی طرح سے بہت سارے ڈیفرنسز اور کمپیرابیلٹی فیکٹر ہے جس کو ہم آگے unit میں discuss کرنے والے ہیں تو kindly اس کے لیے آپ کو تھوڑا wait کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ابھی یہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بتاؤں تو آپ کو اتنی زیادہ اس کی سمجھ نہیں آئی کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس study کو ہم analytical epidemiological technique کہتے ہیں جس میں ہم یہ کام کرتے ہیں definition of case case کیسے کہتے ہیں before counting case the epidemiologist must decide what to count ٹھیک ہے ہمیں کیا count کرنا ہے کیس چیز کو ہم نے گنا ہے that is what to call a case for example the epidemiologist use a case definition case definition is a set of standard criteria for classifying whether a person has a particular disease syndrome or other health condition case definition جو ہے یہ اصل میں ہمیں ساتھ ایک criteria ہوتی ہے extended criteria ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم یہ decide کرتے ہیں کہ آیا اس بندے کو جو ہے کسی خاص قسم کی disease syndrome یا دوسری صحت سے related کوئی abnormality جو ہے وہ لاحق ہوئی ہے یا نہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم case definition کہتے ہیں ٹھیک ہے some case definition particularly those use for national surveillance has been developed and adopted as national standards that ensure comparability ٹھیک ہے component of case definition for outbreak investigation اس میں ہمارے ساتھ کیا چیزے ہیں case definition consists of clinical criteria پر مشتمل ہوتی ہے sometimes limitation of time placed in person person اس میں ہم time placed person کو study کرتے ہیں clinical criteria میں include confirmatory laboratory test اس میں ہم laboratory test کو دیکھتے ہیں laboratory test کے ذریعے چیزوں کو confirm کرتے ہیں اگر available ہو combination of symptoms مطلب subjective client patient کے جو client complaint ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں science کو دیکھتے اس کو consider کرتے ہیں اور اسی طرح سے اسے related دوسری باتیں جو ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم case definition میں کیا کرتے ہیں consider کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں ضرور criteria in case definition اچھا جی اب یہ کیا ہیں probable suspected of febrile illness accompanied by rich probable a case that meet the clinical case definition has confirmed a case that is laboratory conform and that meet the clinical case definition ھم ہم ہم چھے جی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں اس میں important باتیں نہیں ہیں تو یہ ہمارے ساتھ تا unit number three ٹھیک ہے ہم نے اس کو ختم کر لیا ہے تو اس میں اگر کسی کا question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر question نہ ہو تو ہم unit number four کو start کر لیتے ہیں جو کہ انتہائی simple ہے اور انتہائی short unit ہے ہمانتہ ہے